لیکن اس وقت میرے بولنے کی قیفیت ہو رہا ہے میں نے موت کو قریب سے دیکھا جب مجھے دل کا دورہ پڑا ہی تو مجھے موت نظر آئی اس کی آہت سنائی تھی ساری دنیا مجھے اس وقت حقیق ترین چیز نظر آ لیتا مجھے تو جھٹکا لگا تو میں سمجھا آپ جھٹکا کھائی بغیر سمجھ جاؤ ہاں یہ فنہ ہے یہ فنہ ہے میں نے اسے بولا میں نے اسے پڑھا میں نے اسے پڑھایا میں اسے عقل سے سمجھا دل کی دنیا میں یہ الفاظ قرار نہ پکڑ پائے لیکن جب چھ مارس کو اللہ نے مجھے چھٹکا لیا سارے اسباب صحت کو توڑ کر دو اور دو چاہ اللہ چاہے گا تو ہوگا روک دے تو کوئی کروا نہیں سکتا ہے نفع میں نقصان ڈال دے نقصان میں نفع ڈال دے ایک آدمی بیس سال سے ایک وہاں کھانا کھاتا ہے پانچ کلومیٹر پیدا چلتا ہے پونہ گھنٹا یوگا کی تف ایکسرسائز کرتا ہے اور اس کے دل میں ہے کہ مجھے تو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا اور اللہ اسے ایسے اٹیک میں ڈالتا ہے کہ اس کا سگا بائی دل کا ڈاکٹر ہے اور وہ ایک کونے میں کھڑا ہوکے رو رہا ہے کہ وہ میرا بھی رہا نہیں بچتا بس کانی ہوگی گلومیٹر اٹیک چار خانے ہوتے ہیں دل پر جب اٹیک ہوتا ہے تو ایک خانے پر ہٹ ہوتا ہے ایک خانہ ہٹ ہوتا ہے جب چاروں خانے ہٹ ہو جائیں تو یہ آدمی اٹھانمیں فیصد مر جاتے ہیں جو دو فیصد بچتے ہیں وہ معذور ہوکے بچتے ہیں ان کی زندگی موت سے پتت ہو جاتا ہے پھر ان کا دل پھیل جاتا ہے اور دہمیج ہو جاتا ہے پھر اس کی پمپنگ پاور ختم ہو جاتی ہے پھر ان کے پھے پڑوں میں پانی بھر جاتا ہے پھر دس قدم چلے کے ان کا سانس پھولتا ہے پھر وہ سرنجوں سے پانی ان کے پھے پڑوں سے نکالا جاتا ہے میں اس گمان میں ہوں کہ میں بیس سات سے ایک وہاں کھانا کھاتا ہوں وہی ساتھ کھاتا ہوں ایسے انڈے پراتے ہلوے نہیں کھاتا ہوں دان کھاتا ہوں سبزی کھاتا ہوں دیسی مرگی بھگوش کھاتا ہوں صبح سوکھی روٹی کے اوپر تھوڑا سا دیسی تھوڑا سا مکھن رکھے شکر رکھے چینی نہیں کھاتا شربت نہیں پیتا پوتلے نہیں پیتا پیزے نہیں کھاتا بازار کی کوئی چیز نہیں کھاتا اور میں مطمئن ہوں انشاءاللہ اے کام نہیں ہوتا باقی با میں کوئی ہو جائے گا تو چھے مارچ کو اللہ نے ایسا دکھایا ایسا دکھایا سارے اسباق توڑ کے دکھا دیا جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جائے اور میں اتنا خوفناک اٹیک ڈالا کہ نو ڈاکٹر کھڑے ہیں اور ایک کے چہرے پر بھی امید کی کرن پر تھے آنکھیں بھی ران میرا بھائی میرے سامنے نہیں آ رہا تھا ڈاکٹروں کے پیچھے کھڑا ہوکے آنسوں پی رہا تھا رنگ اس کا سیاہ کعبہ گھر چکا تھا کہ میری کسی جی ایسے جا رہی ہے کہ ہم موقع بھی کہاں نہیں اللہ ہی بچا بے تب بچا بے اور بچانا ہی شیئر کھولی مجھے اس وقت خیال آئے قرر ہو بالفنہ تارے جمیل واکھر موت تو ہے تو صرف ممبر کی حد تک جانتا تھا آج تجھے اللہ دکھا رہا ہے آج اگر ساری کائنات بھی تیرے ہاتھ میں گھو تو تو کہے گا یا اللہ اہل اہل ہے تو میں نو معاف کروں وہ چھے گھنٹوں میں جو میں سمجھا ہوں میں چاریس ساتھ ہوگے مجھے تبلیغ میں چلتے ہوگے میں وہ نہیں سمجھا جو میں چھے گھنٹوں میں سمجھا کہ یہ دنیا بڑی بے حیثیت ہے اللہ کے واسطے مان جاؤ مان جاؤ کہیں میری طرح چھٹکا کھا کے نہ ماننا پڑے بڑی بے حیثیت ہے بڑی بے حیثیت ہے اس پہ لڑنا اس پہ جھگڑنا اس کے لیے توڑ لگانا ہر وقت کسی کے بڑھانے کے چکر کسی کے بڑھانے کے چکر ہائے ہائے اس وقت مجھے جو سب سے بڑا سدمہ ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہائے وہ گھڑیاں جو میں نے غفرت میں گزار دی کاش میں نے نہ گزار دی حالانکہ میں اٹھانہ سال کے عمر میں تبلیل ملے گا میں اللہ کے شکر پہ تمہارے سامنے اپنی واقع کروا کے کیا لے نہیں ہے میں دنیا کو کسی اور طرح دیکھتا میں نے مور دیکھا پیچھے ہٹا میری سوچک اور ہے میرا ذہن اور ہے میں نے دیکھا جی دیکھی جانے سو جانے جو مردہ ہو میں اٹھارہ سال کے عمر میں تبلیل ہوں لگا مجھے چالیس سال ہویا تبلیل اور میں چالیس سال میں صرف چار مہنے دنیا کا کام کیا ہے انیس سو چوراسی میں میں نے اپنے کا پاس کاشت کروائی تھی ریننڈ سے بیمار ہوکے چھوٹی پر گھر چلا گیا اور فارغ مصروف آدمی کا فارغ رہنا بڑا مشکل بہتا ہے تو میں نے اپنے والد مرہوم سے اجازت مانگی کہ آپ اس لفاق مجھے پپاس کاشت کر رہیں دیں مجھے بتاتے رہے میں کرتا ہوں میں نے کہا ٹھیک بیٹا تو کر لے جون جولائی اگس ستمبر یہ چار مہینے میں نے پپاس کاشت کی اس کے بعد فیزیکلی میں دنیا میں کبھی نہیں لگا جو کچھ ہے وراثت کے طور پر اللہ نے دیا ہے اس کو سنبھالنے کے لئے اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے چھوٹا پائی زیادہ اس کو دیکھتا ہے چار مہینے کے آخر تھا میرے والد صاحب قدیم طرز کی زراعت کرتے تھے اس زمانے میں سپرے نئے نئے بھی جا دوئے تھے سپرے کا وہ کہتے تھے سپرے نہ کر پیسے واپس نہیں مڑنے ہیں مجھے وہ زراعت والے کہتے ہیں یہاں سے کرنے بڑے ضرور ہیں میں نے پہلا سپرے کیا والے میں مخافت کی دوسرا کیا انہیں مخافت کی تیسرا کیا انہیں مخافت کی چوتھا کیا انہیں مخافت کی پانچ ہوا اس کو پانچ سپرے پر کپاس پک جاتے تھے جب تو پندرہ سپرے کر کے بھی نہیں دیا ہوتا چار سپرے ہو چکے تھے پانچ میں کا سامان تیار تھا تو میں نے خواب دیکھا میرے تایہ اور بھائی ان کی ساری جہداد ہے وہ جو گاؤں ہے دور تو میرے تایہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا تھا جوانی خزرہی آت اولاد میں نہیں تھی تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا وہ بڑے غصے میں کھڑا ہوئی میں یہاں ہوں وہ یہاں ہے اور سامنے ایک آدمی ہے اس کو وہ کہہ رہا ہے تاریخ جمین وقت ہو اگا سپرے کام کوئی نہیں آمنے پہ وہ دی قدر کرے اپنے اپے دی قدر کرے آگے سپرے کام نہیں آئیں گے اپنے باپ قدر کرے میں نے پانچ میں سپرے کو خاص نہیں لگایا میں نے کہا بھائی نہیں جو دل کرے تو کر لے وجہ نہ کرے تو پڑی مرض ہے اور میں وہاں سے رائم اٹھا یہ ٹوٹل میری چار مہینے کی براہ راست مشہولی ہے دنیا کی لیکن 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 یہ کم وقت دل میں اتری ہوئی ہے جب مجھے موت نے جھٹکا دیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہ تھی ترغل ہو بالفنہا کچھ سمیت بے ایسی لگتا ہمارے کریم ایک زمین بکی میرب آئین اس کا شفاق عبدالشوفا ایک شریعت کا جائز حق